تو جب صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یہ جواب دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مفلس کون ہے اس کا جواب عطا فرمایا صحابہ کو تو جواب ہو چکا صحابہ نے جو جواب دیا وہ یہی تو تھا کہ جس کے پاس درہم نہ ہو مال نہ ہو مفلس ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مفلس کہتے ہیں اب یہ جواب آج پوری دنیا کا اللہ ماشاءاللہ مسلمان بھول گیا جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سوال کا دیا اس سوال کا جواب پوری دنیا کا مسلمان اللہ ماشاءاللہ اس وقت بھول چکا ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ نہ کرے اخروی اعتبار سے بھی خسارے کے اندر ہے کھوٹ کے اندر ہے نقصان کے اندر ہے اب میں توجہ چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مفلس فرمایا آپ اسے سماعت فرمائیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکاة حج لے کر کے آئے یعنی قیامت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے نام اعامال میں نماز بھی اس کے نام اعامال میں روزے بھی وہ دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا وہ دنیا میں روزے بھی رکھتا تھا وہ دنیا میں زکاة بھی دیتا تھا وہ دنیا میں حج بھی کرتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قیامت کے دن نماز روزہ زکاة حج لے کر کے آئے یعنی اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آیا کہ اس کے نام اعمال میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے اور حج بھی ہے اب اتنی ساری نیکیاں لے کر کے آیا ارکان اسلام پر عمل کرتے ہوئے آیا اس نے نمازیں بھی ادا کی روزے بھی رکھے زکاة بھی دیا حج بھی ادا کیا اور اس شخص نے جس نے نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیا زکاة دیا اب وہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا زکاة دینے والا اس شخص کے نام اعمال میں چند گناہ ایسے ہیں یعنی اس شخص نے دنیا میں کسی کو گالی دی کسی کو گالی دی کسی کو تحمد لگائی کسی کا مال کھایا اور کسی کا خون کیا تھا یا کسی کو مارا تھا پھر اس کی نیکیاں انہیں دی جائے گی کسے دی جائے گی جس کو گالی دی گئی تھی یعنی وہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا زکاة دینے والا اگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی تو اس نماز پڑھنے والے کی نیکیاں جس کو گالی اس نے دی تھی اس بندے کو دے دی جائے گی اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی یعنی جس کو گالی دیا تھا جس پر تحمد لگایا تھا جس کا مال کھایا تھا جسے قتل کیا تھا ان بندوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی یہاں تک کہ وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں سے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھیک دیا جائیں گے یعنی اگر کسی کو اس نے گالی دی تھی کسی کا مال کھایا تھا کسی پر تحمد لگائی تھی کسی کا قتل کیا تھا تو اس کی ساری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی اب جسے نیکیاں دے دی گئیں ان نیکیوں کو دینے کے باوجود بھی وہ بندہ راضی نہ ہوا تو جس بندے کو گالی دی گئی تھی وہ بندہ اپنے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دی کہ مولا فیصلہ یہ فرما کہ اب میرے گناہ اسے دے دے تو اس بندے کے نام آمال کے اندر اس بندے کے پلڑے کے اندر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے یہاں تک کہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور پھر میرا مولا ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دے رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسا بندہ مفلی سے ایسا بندہ مفلی سے اب میرے